یہ ہے رسالت پیلار سف سکسیس اپنا ہنڈریڈ پرسٹ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری کمی رہتی ہے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے ایڈ تک اس کو پتا ہی نہیں ہوتا پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ سنچتا ہے آج بھی ہولی دے ہونا چاہے کال بھی ہولی دے ہونا چاہے سکول بانت ہی رہنا چاہے لیکن جو ٹیچر سے ان کی ڈانٹ کی وجہ سے ہم آج یہاں تک آئے ہیں اور ان کی پیار کی وجہ سے ہم آج یہاں تک آئے ہیں رجی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے میں ہوں آپ کا دوست پیاز جمال بٹ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم عدد موزن ناظرین بار بار ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوستوں تک اسی سٹوریز لائیں جن سے سماج کا بلہ ہو اور موزن ناظرین گزشتہ کہیں ہفتوں سے جمہور کشمیر کے حوالے سے بات کریں اور خاص کر وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں اور بالخصوص جنوبی کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنا لوحہ منوانے میں مصروب ہیں موزن ناظرین گزشتہ ہفتے سے اگر بات کریں تو ٹویلت کے نتائج سامنے آئے اس کے بعد نیٹ کے جو نتائج سامنے آئے اور دو دن پہلے جو دسویں جماعت کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور آپ جو یہ دو نوجوان میرے دائیں جانب اور آپ کے بائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دو دراز علاقے سے ان کا تعلق ہے یہ جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیان کے سدو آڑ میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ دونوں کے دونوں یہی کے رہنے والے ہیں چچے ربائی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سیب دیکھ کے سیب جو ہے نا وہ اپنا رنگ جو ہے بدلتا ہے کشمیری میں کہا ہوتا ہے کہ سوٹ ہو چھت سوٹ ہے وہ رنگ میرے ساتھ یہ دوست جو ہے انہوں نے فور نائنٹی ون جو نمرات ہیں وہ میٹرک میں لائے ہیں اور ان کے بگل میں جو ان کے مظفر صاحب ہیں انہوں نے فور سیونٹی ٹو مارکس لائے ہیں اور پچھلے کہیں مہینوں سے یہ علیگر میں رہے ہیں وہاں پہ کوچنگ کر رہے تھے آگے کی تیاری کرنے کے لئے لیکن بات کریں گے ان کے اس سفر کے حوالے سے کیونکہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر ان کے حوالے سے بات کریں جو گریل و حالات ہیں اتنے بہتر تو نہیں ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فارمر ہیں زمیندار ہیں ان کے بھی زمیندار ہیں دن بر کی وہ خون پسینے کی وہ محنت جو ہیں ان پہ خرج کرتے ہیں اور ایسے بچوں پہ ایسے طلب و طالبات پہ مجھے فقر ہوتا ہے جو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی میری گزارش رہی گی ان طلب و طالبات سے جو ان امتحانات میں ناکام ہوئے یعنی ایک قدم ہے ناکام نہیں کہوں گا ایک قدم پیچھے رہے ان سے کہوں گا کہ جناب احمد مت ہاریے گا صرف یہ آخری منزل نہیں ہے ابھی بہت کچھ آپ کو فیس کرنا پڑے گا اور ابھی بہت سارے مواقع آپ کو ملیں گے آپ اپنا لوحہ منوا سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں لہذا احمد مت ہاریے گا اویس سے بات کریں گے اویس بہت بہت مبارک اور اگر میں دیکھوں کہ ٹاپر جو ہے وہ فور نائنٹی ایٹ ہے تو آپ کے جو ہے فور نائنٹی ون ہے تو بہت قریب ہے اتنا پھر اتنے نمرات لانا آسان بات نہیں ہے یہ وہی بچہ لات سکتا ہے جس نے محنت کی ہوگی دیر رات ایک کر کے اور جو اپنے والدین کا خاص کر خیال کیونکہ جو بلو پورٹی لائن سے آتے ہیں مجھے فقر ہوتا ہے آپ سے بچوں پہ جو والدین کا آپ نے اساجر کا خیال رکھتے ہیں فرصہ بتا دیجئے گا جب آپ نے ریزلٹ دیکھا تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ میری جو نمرات ہیں وہ فور نائنٹی ون ہے حوض بللہ ہم نے شہیت ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میں نے ریزلٹ دیکھا جب ماہ حول تھا تو پہلے پہلے سائد تو کچھ کم ہی چل رہی تھی جب ہم نے ریزلٹ دیکھا تو میں نے جب فور نائنٹی ون مارکس دیکھے تو پہلے میں نے بھائی کو فون جائے تو مطلب بہت سے زیادہ خوشی ہوں محسوس ہوئے کہ جب فادر کے مارکس دیکھے سمائل دیکھنے کو ملے اور سمائل کو ملے میں کیا ہی کہہ سکتا اس ٹائم محسوس ہوا اندر تو محسوس ہو رہا ہے کہ آگے پہ ہارڈ ورک کر کے مارکس دیکھے فادر اور مادر تمام فیملی ممبرز یا ریلیٹیو جو بھی ہیں ملے ان کے سمائل بھار کر رہے ہیں میں بننا کیا چاہتے ہیں تمام ملے سٹوڈنٹس کے اپنے اپنی خواہش ہو دیا ہے زندگی میں کچھ بند نہیں کے لئے ملے آپ میڈکل میں جانا چاہتے ہیں اور میڈکل کے ذریعے آپ سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا ریلیٹیو جانے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے یہاں پہ جاتے جاتے بہت سارے تعلقات ہیں دسویں جماعت کا اتنا بڑا کوئی امتحان تو ہے نہیں کیونکہ آج کے زمانے میں اسے بڑے بڑے امتحانات ہاں یہ ایک راستہ ہے کھلتا ہے جس طرح نیت کے حوالے سے بات کریں نیت جنہوں نے کاریفہ کیا ہے وہ کمرے میں داخل ہوں گئے اس کے بعد بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا یہ بتا دے جائے کہ جو اب ایک قدم پیچھے رہ گئے ان کے لئے انہیں اس کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جن کے بیمارکس کام آئے یا کوئی سبجک رہے ہیں ان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ پیلور سبسکسس دیکھنا ہی کہ ہمیں کہاں کمی رہی ہے اس کو دوبارہ سے نہیں ہونے چاہیے اس کو اوار کم کرنا ہے اور آگے انشاءاللک ہو جائیں گے جانے بہت ہو چکے لیکن تھوڑا سا یہ بتا دیجئے مجھے کیونکہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو لہذا سہت کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا جس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس صرف ہڑیاں ہیں تو ڈاکٹر بننے کے لئے ہمارے جسم کو بھی طاقت چاہیے لہذا ہمیشہ اپنے چہرے پر جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آج کے بعد آپ کے چہرے پر بھی مسکرات آنی چاہیے ہاں وہ دو آئی جی ملد چلائے اٹھائیں گے چلائے جی دوسرے جو ہمارے دو سے مظفر صاحب ہیں مظفر جو ہیں اویس کے چچیرے بائی ہیں 472 مارکس انہوں نے نمبرات لائے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک قدم پیچھے رہ گئے ہیں ہمت مت ہاریے گا کیونکہ ہو سکتا اللہ تعالی نے آپ آپ کے لئے اس میں بہتر کچھ رکھا ہوگا ٹرائے کیجئے گا جس طرح اویس نے کہا کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں دوبارہ سے نہیں ہونے چاہیے بہت بہت مبارک یہ بتا دیجئے گا 472 اچھا شکور ہے جسویں جماعت میں کیونکہ پہلی سیڈی پہلا قدم ترکی کی اور آگے بڑھنے کی اور تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا جب ریزلٹ آپ نے دیکھا کیونکہ آپ نے ریزلٹ دیکھا تو وہ فیلنگ کیسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جب ریزلٹ آیا تو میں نے خود ریزلٹ نہیں دیکھا وہ بھی اسی چاہے دیکھا ریزلٹ تو کیا ہوا کہ سائٹ نہیں چلا رہی تھی سائٹ بار بار ایرر دکھا رہی تھی تو میں نے اسی کو اپنا رول نمبر دیا تو اس نے ریزلٹ دیکھا تو کہا فوراں ڈساؤڈی ٹوئے تو میں بھی بہت خوش ہوا خود میں یہی کہنا چاہتا ہوں جن کے مارکس کام آئے ہیں جن کو کوئی ریپیر آئی ہے ان کو ہارنا نہیں چاہیے فیلئر ایک بار گرتا ہے اگر وہ پھر اٹھے گا اس کی دل میں ایک آگ ہوتی ہے جو آگ جو آگ جا کر مطلب بڑھتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس سے بہتر کر سکتے جو کہ پینت میں ٹا پر آیا ہوتا ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ ٹپل کیا گرے جو کٹنوں کے پل چلے بلکل صحیح ہے جو صحیح ہے مطلب ہمارے مطلب مطلب کہتے ہیں کہ اگر مارکس کام آئے تو یہ مطلب مرکل نہیں لے سکتا ہے اگر مارکس زیادہ ہے کسی کے مارکس سے کام آئے وہ مرکل نہیں لے سکتا ہے یا کسی کے زیادہ آئے وہ آرٹس نہیں لے سکتا ہے میں یہ کہہ ہوں گا کہ یہ مطلب جس میں انٹرسٹ آپ کو ہے اگر مرکل میں انٹرسٹ ہے تو مارکس کام ہے لیکن اگر آپ کو سائنس میں جانا ہے وہ مطلب ہی نہیں رکھتا ہے وہاں پر مارکس یہاں پر لگ رہا ہے کہ آپ نے 3 ڈیٹ دیکھی ہوگی اسی لئے آپ کہہ یہاں بلکل صحیح ہے جو آپ کا دل چاہے وہ ہی کیجئے صحیح بات ہے یہاں پر مجھے تھوڑا سا ہی بتا دیجئے گا آپ کیونکہ جس طرح اویس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے آپ کا کیا اہم ہے کیونکہ 2-3 سال جو ہے بہت اہم ہے زندگی کے لئے خاص کر پڑائی کے لئے جو انسان ان 2-3 سالوں میں اپنے آپ پر بروسہ کر لیتا ہے اور محنت کرتا ہے یہ کامیاب ہوتا ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا زندگی میں کیا بننا چاہتا ہے بلکل صحیح ہے جو یہ 10 سے جرنی ہوتی اسدیسہ پر یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ تو صرف 10 تھے کہ انٹرول تھا یہاں سے اسدیسہ پر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا بھی یہی ڈریم ہے کہ ہم ڈاکٹر بنی سوسیٹی کی خدمت کریں یہی ہمارا بھی ڈریم ہے یعنی ایک دوسرے کا ساتھ آپ انشاءاللہ نبائیں گے اور جہاں پر ضرورت لگے گی ایک دوسرے کا آپ آپس میں مدد بھی کریں گے انشاءاللہ سر مدد کریں گے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اور اپنے والدے میں اور اپنے اسادزہ کا جو سر ہے وہ فقر سے انچہ کریں گے انشاءاللہ سر انچہ کرتے رہیں گے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گیا کرتے ہیں وہ بچے کی بلا کے لئے سوچتے ہیں کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں ماں باپ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں نے مزدور کی ہے ہمیشہ سوچتا ہے اگر میں نے مزدور کی ہے میرا بچہ مزدور نہیں کرنا چاہی گا بچہ مجھ سے اوپر جانا چاہی گے یہ ترینڈ بن گئے اور یہ ہماری سو سائٹی کی بکھاتا ہے یہاں پر جو مطلب سو سائٹی کا کہتی ہے کہ جو مارکس جس کے آئیں گے وہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے جس کے نہیں آئے گا وہ پیچھے رہے گا بچہ sitcom چاہی queda ہیں پیچھ نہیں دیا پاکس پر یہیے کہ دیا رہا کی ہیں تو دی hiredz طریق میں سے آپ کی سکو térیں سے بڑھ سکتا ہے غیرت کروڑ بیٹھ收 Boss پیائے قیر اس جالو کوferد پخور کرجہ بڑھ سکتا ہے سکتا ہے اس کا گینجہ بہتا ہے اسی کے ساتھ میں جو بکھ افرس سے گابت کرنے سےner سیدگ میں مجھے آپ کی سکولیوں segment پر مکھ گئے پہ سکصل کرنے کے لئے اس وقت دسویں جماعت کے حالے سے بات کر رہے تو آپ کہاں پر پڑھتے ہیں نائن ٹینتھ میں نے ہائے سیکنڈری میں اس وقت جو بھی ٹاپ لسٹ میں ہے تو کئی نہ کئی وہ مارک سندھ مارک حال سے ہی نکلے ہوئی اگر اچھی ہوگی تو پھر اس کو آگے دیکھت کوئی نہیں ہوتی ہے مجھے پھر تھوڑا سا آپ بتا دیجئے آپ کی سکولنگ کا حال کے بھی میری سکولنگ بھی بلکل یہ ہی مارک حال ایڈیوکیشن اسٹیوٹ رام نگری میں ہوئی ہے سر جو یہ ایلمنٹر ایڈیوکیشن مطلب ہے جس کا ایلمنٹر ایڈیوکیشن بھی کہا جاتا ہے وہ بہت ہی بہتری ہماری رہی ہے جو وہاں کے ڈیچئرز ڈیڈکیرنٹ ٹیچئرز ہیں سر مطلب دلال سہتے یا سین سہتے یا مدہس سہتے سبھی ٹیچئرز بیسٹ تھے سر اپنا ہنڈریڈ پرسنٹ دیتے کہیں نہ کئی ہماری کمی رہتی ہے سر کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے ایڈ تک اس کو پتا ہی نہیں ہوتا پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے آج بھی ہولی ڈے ہونا چاہیے کال بھی ہولی ڈے ہونا چاہیے سکر بند ہی رہنا چاہیے لیکن جو ٹیچئرز ہیں ان کی ڈانٹ کی وجہ سے ہم آج یہاں تک آئے ہیں ان کی پیار کی وجہ سے ہم آج یہاں تک آئے ہیں اس سے آگے بھی انشاءاللہ سافر جاری ہے آدمی سر رامنگری ہائر سیکنڈری میں گئی جہاں پر ہم نے نائنٹ ٹینتھ کیا نائنٹ ٹینتھ میں وہاں بہترین استاد ہمیں ملے ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم کسی پریوٹ ڈہارے سے آکر گوھر میں ڈہارے میں آئے ہیں سبی ٹیچئرز اچھے ہیں جو بھی ٹیچئر ہے سبی اچھے ہیں اپنا ہنڈریڈ پرسل دیتے ہیں سر اب بچے پر یہ آتا ہے کہ وہ کس طرح لے ہیں ہاں بلکل سر یہ بچے پر آتا ہے سر اسی سکر میں جو ہے فیلئر بھی بہت ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور اسی سکر میں جو ٹاپر بھی ہے فور نائنٹی وان بھی ہے فور سیمٹی سیپیز بھی ہے فور سیمٹی دو بھی ہے بہت سے ٹاپر سے سر ٹاپ ٹین میں مطلب وہ ہائر سیکنڈری جو ہے وہ بھی اس وقت مطلب شوپیان ڈشٹک میں کہیں کہیں اپنے دس نمر میں آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہی کہ بہت اچھا سکونی ہوئی ہماری ایلمنٹر ایڈوکیشن پر اچھی رہی ہے بیس ہماری رہی ہے اچھی تو تبی جا کے ہم یہاں پر چلیں بہت 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 شکریہ موزد ناظرین دونوں لڑکوں سے ہم نے بات کی اور آپ تک یہ بات پہنچانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا جو ایک قدم پیچھے رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو ج اور جس طرح اویس اور مظفر نے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہماری جو بزرگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمت مت ہاریے گا ایک بار آپ گر سکتے ہیں دو بار گر سکتے ہیں اور تیسری بار جو کامیابی اللہ طرح نے آپ کی قسمت میں ضرور لکھی ہوگی اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جب آپ کی بنیاد ٹھیک ہوگی اور میری اسادزہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ میں بہت بڑی ذمہ داری ہیں کہ آپ کس طرح ایک بچے کو تراشیں تراشنا بہت ضروری ہے اور اسادزہ کے ساتھ ساتھ والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اگر دیکھ لیجئے کہ چھ گھنٹے یہ استاد کے پاس رہتا ہے اس کے بعد یہ اٹھارہ گھنٹے آپ کے پاس ہے آٹھ گھنٹے نیند کرتا ہے دس گھنٹے آپ کے پاس ہے دو گھنٹے چلے کھیل کود کے لئے آٹھ گھنٹے آپ کے پاس ہے آپ بہتر تربیہ دے سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ تراش سکتے ہیں کئی ہی خواب ہوتا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے اب میرا بچہ کری گا لیکن صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ کونسلنگ کرنا تراشنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بیش شمار سٹورز کے لئے آپ دیکھتے رہیں ڈیلی جمال اور آپ اپنی آرہ سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں اگلی شماری تک اپنے ہوش اور دوست پہ آج جمال بڑھ کو اجازت دیجئے گا لیکن حضر معمول دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ نگے بات